ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جاتے ہیں مفتی صاحب یہ جو زلزلے سپیشلی آتے ہیں کچھ علاقے ہیں امریکہ میں یہ زلزلوں کی کیا حقیقت ہے اور اس کا کیا کچھ ایک واقعہ ہم نے سنا ہے حضرت عمر کا شاید وہ بھی آپ ذرا تھوڑا سا الیابوریٹ کر کے بتائیے کہ یہ صرف زلزلے سائنٹیفک ریزن سے بھی ہیں یا کچھ اس کے پیچھے ریلیجس پرسپیکٹو بھی ہے بہت اچھا آپ نے سوال کیا یہ بالکل صحیح اور جیسے جو حدیث میں بیان کی ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گناہوں کا ذکر کیا محارم کا ذکر کیا اور اس میں صاحب فرمایا ہے کہ وَزَلْزَلَتَن سورخ آنڈی کے طفان بھی آئیں گے اور زلزلوں کا بھی انتظار کرو تو معنی ہے کہ ان گناہوں کے اور معصیت کے نتیجے میں یہ زلزلے بھی کیونکہ یہ جتنی جو چیزیں ہیں یہ زمین یہ زلزلے یہ سلاب یہ آنڈیاں یہ ہواں یہ اصل میں اللہ کے لشکر ہیں یہ اللہ کی فوجیں ہیں اللہ اپنی ان فوجوں کے ذریعے سے انسانوں کی کمرک ٹھونکتے ہیں یہ اللہ کی فوجیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو بسم کرنا تھا فیرون فیرون جیسا جو ہے خدا خدای کا دعویہ کیا تو اللہ نے اپنے لشکروں کی استعمال کیا یہ دریا کا پانی یہ اللہ کا لشکر تھا اس نے اس کو ڈبوں کے علاق کر دیا قوم مہود نے جو نافرمان نہیں کی تو یہ ہواں اللہ کا لشکر ہیں اللہ نے ہواں بھیج دی ہیں اللہ کے لشکر نے تباہ کو تہنس کر دیا تو یہ اصل میں یہ جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یہ اصل میں اللہ کے لشکر ہیں اور اللہ جب چاہتا ہے اپنے نافرمانوں کی خلاف استعمال کرتا ہے تو یہ زمین اور اس کے اندر پکنے والے لاوے اور یہ پہاڑوں کے در پکنے والے لاوہ تو یہ اللہ جب چاہتا ہے یہ اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کریں اس کو زلزلہ بنا دیتے ہیں اور ایسا زوردار زلزلہ آتا ہے کہ پانی میں جب پانیوں میں آگ لگ جائے پانی میں آگ لگ جائے جس پانی کو بھجانے کے لئے استعمال کرتا ہے اللہ نے اسی کے اندر آگ لگا دی تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا لشکر ہے اور یہ معاصیت و گناہوں کی وجہ سے یہ زلزلے آتے ہیں جب زنہ آم ہو جاتا ہے شراب آم ہو جاتی ہے یہاں تک لوگ جیئے اچھے عنوانات کے ساتھ اس لئے حدیث میں ایک میں فرمایا کہ میری امت کے لوگ جب خوبصورت تعبیروں کے ساتھ حرام کو حلال کر لیں گے یعنی ریشم کو حلال کر لیں گے اپنے لئے شراب کو حلال کر لیں گے اسی طرح زنہ کو حلال کر لیں گے یہاں تک فرمایا کہ مرد مردوں سے اور عورتوں سے تسکین جب لینے لگیں گے جنسی اور یہ آپ دیکھیں آج دنیا کے اندر کتنا عام ہوتا جا رہا ہے فرما اس وقت فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی سرخ آندی اور زلزلوں کے ذریعے سے پکڑتے ہیں تو یہ یہ وجہ ہے باقی سائنسی وجہ ہے کچھ بھی ہو زلزلیں آنے کی کچھ بھی لیکن یہ اصل میں اسلامی کے لی یہ وجہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور بتاتا ہے کہ آپ فورا مسجدر دورتے تھے اور خدا کی سام سر جھکا دیتے گرگڑاتے تھے تو آج اس کا بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ پوری قوم پوری ہر قوم کے طبقے اور ان کی مذہبی جتنے پیشواں ہیں وہ اپنے توبہ کے اندر لگیں امریکہ کے اندر جہاں یہاں عیسائی بھی ہیں یہودی بھی ہیں مسلمان بھی ہیں ابودمت بھی ہیں اور قومیں بھی ہیں ہر مذہب جہاں اپنی مذہبی طریقے پر اللہ کے سامنے اپنے خدا کے سامنے توبہ طائب ہونا شروع کر دے اور اپنے گناہوں اور معاصیت سے جو اجتناب کا جوادہ اور اہل شروع کر دے تو اللہ تبارک وطاہ ان افتوں کو دور کر دیں گے انشاءاللہ اپنے گناہوں کی اور غلطیوں کو طاہیوں کی معافی مانگیں اور اجتماعی طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان قدرتی آفات سے محفوظ رکھے محفوظ رکھے